الحمدللہ رب العالمين وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ قرآنِ مجید میں ہم کو تین طرح کے دل کا ذکر ملتا ہے جو ہمارے پاس دل ہے نا اس کی قیفیت تین طرح کی ہوتی ہے اس پہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو دل تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے اور ایک وہ دل جس کو مریض دل کہا جاتا ہے اور ایک وہ دل جس کو سخت دل کہا جاتا ہے تو سلیم دل مریض دل اور سخت دل یہ ہم کو قرآن میں الگ الگ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تین دل کے بارے میں کیا باتیں ہیں اور ہمارا دل کس مقام پر ہے اور ہمارے دل میں کون سی صفت ہونی چاہیے تو پہلا جو دل ہے جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یوم لا ينفع مالون ولا بنون کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی کامیابی اس کو ملے گی جو اللہ کے پاس سلیم دل لے کر کے آئے گا قلب سلیم لے کر کے جو اللہ کے پاس آئے گا وہ کامیاب ہوگا تو معلوم ہوا کہ ایک وہ دل ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن جو نجات جس بندے کو ملے گی وہ کون سا بندہ ہوگا دنیا میں جس کے پاس سلیم دل تھا سلیم دل کس کو بولتے ہیں ایسا دل جو ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جو صحت مند دل ہو زندہ دل ہو جس میں کوئی گندگی نہ کفر ہو نہ اس میں نفاق ہو نہ شرک ہو نہ بدات ہو نہ مخلوق کے تعلق سے اس میں حسد ہو کینا ہو کپٹ ہو جلن ہو نہ خالق کے تعلق سے کوئی عیب ہو نہ مخلوق کے تعلق سے کوئی اس کے اندر برائی ہو اس کو کہتے ہیں قلب سلیم صاف سترا دل اور جب ایسا دل دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے عامال زندگی میں ہر دن بڑھتے چلے جاتے ہیں جب دل صحت مند ہوتا ہے سلیم دل ہوتا ہے تو عامال بھی اچھے ہوتے ہیں تو یہ پہلا دل ہے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل سلیم دل ہے یا نہیں ہے قیامت کے دن اسی پہ نجات ملے گی اس لئے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے نبیوں نے سب سے زیادہ جو محنت کیا وہ لوگوں کے دلوں پہ کیا ہے دل پہ محنت زیادہ کیا کیونکہ یہ بدل گیا تو عامال اپنے آپ بدل جائیں گے زندگی کی جو گاڑی ہے آپ دیکھئے دل جہاں مڑتا ہے وہیں زندگی مڑ جاتی ہے تو پہلا دل جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اچھا دل کونسا جو سلیم دل ہو جو خالق کے تعلق سے بھی ہر گندگی سے پاک ہو مخلوق کے تعلق سے بھی وہ ساپ سترہ ہو دوسرا دل ہے جس کو بیمار دل کہا جاتا ہے بیمار جس کے اندر مرض لگ جائے اب ظاہر بات ہے دل میں جب بیماری آ جائے گی ایک تو بیماری دنیاوی ہوتی ہے تو آدمی کتنا فکر مند ہوتا ہے ہارٹ کی بیماری ہاں کہ رات دن گولیاں کھانا بھئی کچھ ہو نہ جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی چوکننا رہتا ہے دل بیمار نہ ہو لیکن ایسے دین کے اعتبار سے بھی دل بیمار ہو جاتا ہے اس میں مرض لگ جاتا ہے اللہ نے کہا فی قلوبہ مرض فزادہم اللہ مرضہ ان کے دلوں میں مرض ہے بیماری لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالی وہ بیماری ہر دن بڑھاتا چلا جاتا ہے جب آدمی اپنے دل کو گندہ کر لیتا ہے تو گندگی بڑھتی چلی جاتی ہے تو بیمار دل وہ جس کے اندر مرض لگ جائے چاہے وہ شک کا مرض ہو دین کے بارے میں شک کر رہا ہے فتنے پڑ جائے عمل کے بارے میں شک ہو جائے نبی کی بات ہے نہیں حدیث کے بارے میں شک ہو جائے اس کو شک بیماری سے مطلب شک ہو جائے دین کے بارے میں شک ہو تو جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو فتنے کا شکار ہو جاتا ہے وہ دین کے بارے میں شوہم پڑ جاتا ہے رسول کی بات کے بارے میں اللہ کے بات کے بارے میں دین کے معاملے میں شوہم رہتا ہے اس میں پختگی نہیں آ پاتی ہے یہ بیمار دل ہے اور جب تک یہ بیمار رہے گا علاج نہیں کیا تو دن بدن یہ بیماری بڑھتی جائے گی اور ایک دن خراب ہو جائے گا تو یہ دین کے اعتبار سے بیمار دل ہے تو آج بہت سائے لوگ جن کے دل بیمار ہیں مرض ان کو لگا ہوا اور تیسرا دل ہے جس کو کہتے ہیں سخت دل سخت دل یہ بیمار تو نہیں ہوا ہے اس احتبار سے شک شبہے کے معاملے میں لیکن دل سخت ہو گیا ہے بادلما نے کہا سخت دل کا مطلب مردہ دل مردہ ہو جائے تو مردہ دل جب ہو جاتا ہے تو پھر عامال کا صدور نہیں ہوتا اس سے زندگی میں اور جب سخت دل ہوتا ہے تو یہ بہت خطرنات معاملہ ہوتا بہت آگے نکل جاتا ہے پھر آدمی پھر یہی وہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَحِيَكَ الْحِجَارَةَ اَوْ أَشَدُ قَسْوَةَ تمہارے دل تو سخت ہو گئے پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا جب دل سخت ہوتا ہے تو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے انبیاء تک کو قتل کیا بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کر دیا کیوں دل سخت ہو گیا تھا جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو جرم کرنے سے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ بڑے بڑے بھی جرم کرتا اس کے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا کیوں یہ دل سخت ہو گیا ہے دل مردہ ہو چکا ہے پھر آمال نیکیاں کچھ بھی نہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے یہ تین طرح کے دل ہیں اس لئے ہمیں اپنے آپ کو اپنے دل کو سنبھالنا چاہے اور کون سا دل بنانا چاہے سلیم دل ساف سترہ دل نہ اس میں بیماری آئے دین کے معاملے میں شک نہیں آنا چاہے اور نہ دل سخت ہو کہ گناہ کرنے پر ڈر نہ لگے سخت بھی نہیں ہونا چاہے تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دل کی سلامتی کی اور حفاظت کی اللہ تعالی ہمیں فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سلیم دل اللہ تعالی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس کی کوشش کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن